موسیقی مشروع میں کسی بھی تیوار کا تصور مٹھائی کے بغیر ادھورہ ہوتا ہے عید ہو یا دیوالی مٹھائی کا ہونا لازمی قرار پاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مٹھائی دیکھتے ہی تقریباً اکثریت کے موں میں پانی بھراتا ہے لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مٹھائی جنات کا بھی پسندیدہ کھانا ہے ہیدراباد میں یوں تو کئی چیزیں بہت مشہور ہیں لیکن وہاں کی مٹھائیوں کی تو بات ہی الگ ہے کئی سال پہلے میرا ایک بار ہی ہیدراباد جانا ہوا تھا تو وہاں مٹھائی کی ایک دکان سے ہم نے کافی ساری مٹھائیاں خریدی اب جب میں ہیدراباد پر لکھنا شروع ہوئی تو مجھے اس دکان کے مالک کی کہی ایک بات یاد آئی وہ اپنے سیلزمین سے کہہ رہے تھے آج جمعہ رات ہے وضو کر کے برفی کے پندرہ تھال الگ کر دینا مجھے تب بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ اتنی برفی کون کھاتا ہے اور وضو کر کے ہی کیوں نکالی جائے کیونکہ مجھے بزاتے خود برفی بلکل پسند نہیں اس بات کو یاد کر کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کو اس مٹھائی کی دکان پر بھیجا جائے اور ان سے ماجرہ پتا کیا جائے بات ایسی تھی کہ وہ اگر بتاتے تو ان کی دکانداری خطرے میں پڑھنے کا اندیشہ تھا اس لیے انہوں نے ہم سے اصدا کی کہ ان کی دکان کا نام شائع نہ کیا جائے اس لیے میں یہاں ان کی دکان کا نام نہیں بتا رہی صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی دکان کا شمار ہیدر آباد کی چند بڑی مٹھائی کی دکانوں میں ہوتا ہے قصہ کیا تھا ان سے ہی سنیے مٹھائی کی یہ دکان ہماری پشتوں سے چلی آ رہی ہے مجھ سے پہلے میرے والد اور ان سے پہلے میرے دادا بھی یہی کام کرتے تھے یہ واقعہ میرے دادا نے میرے والد کو سنایا تھا اور ساتھ ہی ایک تاقید بھی کی تھی وہ تاقید میں بات میں بتاؤں گا پہلے وہ واقعہ سن لیں میرے دادا ایک نہائی پریزگار انسان تھے پانچ وقت کی نماز کے علاوہ وہ مختلف وضائف بھی کرتے تھے صبح جیسے ہی ہماری مٹھائی کی دکان کھلتی دادا پہلے دکان میں اگر بتی جلاتے اور بیٹھنے سے پہلے کچھ وضائف پڑھ کر کام کا آغاز کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہماری روزی کی جگہ ہے اس کی عزت کرنا ہی ہماری کامیابی قبائز بنے گا شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری دکان کی مٹھائیوں کی بڑی دھوم تھی لوگ دور دور سے یہاں مٹھائی خرید میں آتے تھے وہ جمعیرات کی ایک شام تھی دادا دکان پر بیٹھے تھے اس وقت مغرب کا ٹائم تھا اور دادا بھی نماز پڑھنے جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سفید برراخ شلوار قمیس میں ایک صاحب دکان میں داخل ہوئے ان کے داخل ہوتے ہی پوری دکان ادھر کی بڑی اچھی خوشبو سے مہک اٹھی اس مہک سے چونک کر میرے دادا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ صاحب مطابط سے چلتے میرے دادا کے پاس آئے اور عدب سے بولے بڑے صاحب آپ کا کافی نام سنا ہے ہمارے یہاں کل نیاز ہے اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں مجھے بیس تھال برفی کے درکار ہیں کل اثر میں آ کر لے جاؤں گا میرے دادا جو کافی خوڑ سے انہیں دیکھ رہے تھے اور ان کی بات سن بھی رہے تھے ان کے چپ ہونے پر فوراں ہی بولے فکر ہی نہ کریں جناب میں بزاتے خود باوضو ہو کر آپ کے لئے مٹھائی بناوں گا اور خود ہی تھال بھی سیٹ کر دوں گا میرے دادا کی یہ بات سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہت پھیلی میں نے آپ کا ذکر بلکل صحیح سنا ہے آپ واقعی باعلم ہیں یہ سن کر میرے دادا دب سے بولے بس ہی اللہ کی نائت ہے ذرے کو بھی آپ تاب بنا دیتا ہے لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ کیا آپ کے یہاں بھی نیاز ہوتی ہے اس پر اس شخص سے جواب دیا اللہ تو ہمارا بھی ہے نا شیخ صاحب یہ سن کر میرے دادا نے اس بات میں ذرہ لایا آپ کا لسر کے وقت تشریف لے آئیے گا انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی وہ شخص یہ سن کر پھر کچھ نہیں بولا چھپ چاپ اسی وقت مٹھائی کا سارا ہدیہ دیا اور چلا گیا میرے والد بھی اس وقت دکان پر ہی موجود تھے اور دادا کے برابر ہی بیٹھے تھے اس شخص کے جانے کے بعد انہوں نے دادا سے پوچھا کہ کیا وہ شخص انہیں یا وہ اس شخص کو جانتے ہیں جس پر میرے دادا نے ان سے کہا کہ وہ گھر جا کر اس بارے میں بات کریں گے رات کے کھانے کے بعد میرے دادا نے میرے والد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا اسے غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا اس دنیا میں جس طرح انسان آباد ہیں ویسے ہی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے وہ جنات ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی آج شام کو جو شخص ہماری دکان پر آئے تھے ان کا تعلق بھی انسانوں میں سے نہ تھا لیکن چونکہ ان کے پاس بھیز بدلنے کی طاقت ہوتی ہے اس لیے وہ انسان کے روپ میں ہماری دکان میں آئے تھے لیکن اببہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ وہ جن ہیں یہ سن کر میرے والد نے ڈرتے ہوئے پوچھا اس پر میرے دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بیٹا جی یہ جو میں تھوڑے بہت وظائف پڑھتا رہتا ہوں یہ اس کی ہی برکت ہے اوپر والے نے تھوڑا کرم بنایا ہوا ہے یاد کرو جب وہ دکان میں داخل ہوئے تو اتر کی کیسی تیز مہک نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور پھر جب میں نے نظر اٹھا کر دکان میں لگے شیشے میں دیکھا تو وہاں ان کا آکس ہی نہیں تھا میں فوراں سمجھ گیا کہ وہ انسان نہیں ہے کیونکہ جنات شیشے میں دکھائی نہیں دیتے کل وہ اپنی مٹھائیاں لینے پھیرائیں گے اس لیے انہیں دیکھ کے بلکل نہیں گھبرانا میرے دادا کی یہ بات سن کر میرے والد جو اس وقت بالکل نوجوان تھے انہوں نے دکان جانے سے ساف منع کر دیا ان کی بات سن کر دادا مسکرانے لگے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی لیکن چونکہ میرے بعد یہ دکان تم نے ہی سمحلنی ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی یہاں یا کہیں بھی اپنی مٹھائی کی دکان بناو تو اس میں چاروں جانب شیشے ضرور لگوانا تاکہ اگر قسمت سے کبھی تمہارے پاس ایسا ہی کوئی کا حق آئے تو تم ان سے اچھے سے بات کرو اور باوضو ہو کر ان کا کام کرو وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں ہمارے کام سے خوش ہوں گے تو روزی کی برکت کے لئے دعا کریں گے اگلے دن نصر کے وقت وہ صاحب پھر آئے میرے والد اس دن دکان نہیں گئے لیکن میرے دادا نوادے کے مطابق باوضو ہو کر خود ان کا آرڈر تیار کیا اور نہائیت عزت و احترام سے انہیں پیش کیا وہ صاحب ہمارے یہاں سے بہت خوش ہو کر گئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہم پر مہربان ہے ہماری مٹھائیوں کی آج بھی پورے حیدر آباد میں دھوم ہیں میرے دادا کی حیات میں وہ دو دفعہ ان کے پاس آئے دادا کے انتقال کے بعد میرے والد نے دادا کی ہر بات پر بخوبی عمل کیا ہماری ہر برانچ میں چاروں جانب شیشے لگے ہوتے ہیں جبکہ اگر ایسا کوئی آرڈر آتا ہے تو میرے والد باوضو ہو کر ہی ہر چیز تیار کرتے ہیں ان کی یہ بات سننے کے بعد میں نے غور کیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کی کسی بھی مٹھائی کی دکان پر چلے جائیں آپ کو چاروں جانب شیشے لگے نظر آئیں گے ان شیشوں کا ہونا ہر دکان کے لیے لازمی ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کاروبار سے منسلے کفرات کو بھی بہت خوبی اس حقیقت کا علم ہوتا ہے اس لیے اپنے ان خاص کا حقوں کی پہچان کے لیے وہ ہی طریقے اپناتے ہیں اگر آپ کا کسی مٹھائی کی دکان پر جانا ہو تو اس بات کو نوک ضرور کیجئے گا کیا پتہ آپ کے برابر ہی کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جس کا اکس شیشے میں دکھائی نہ دے اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں